اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگیز جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو شادی بیاؤ میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے دو موقع ایک خوشی میں ایک غم میں تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو رو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گے اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے یوں بھی کرنا ہے فلانا بھی کرنا ہے میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے میں نے کہا نہیں بچے نے قرآن حفظ کیا ہم نے اس کی حوصلہ وزائی کرنی لیں گھر کے اندر ہی جتنے مہمان آگئے آگئے نہیں تو پتلی علی سے نکلو حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگئے پندرہ ماشاءاللہ اور ہیں تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا پھر میں تو بڑا گیا کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی بولو کیا خیال ہے بھائی تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں نہیں جی میں نے کہا نہیں that's all یہ نہیں ہو سکتا اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی ایک دیکھو جب آپ سربراہ ہونا گھر کے تو اب اگر آپ دلائل میں علجنا شروع کر دیا نا آپ نے تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ اب مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا لائسنس دکھاؤ آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے اس نے کہا چالان کٹو آپ نے کہا کیوں پولیس والا اب آپ کو سمجھا رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرہ شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے ماننا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں ہر وقت آرڈر 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 چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں یہ تو غلط ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے آپ نے فرمایا اغلبنالکریم عزدار آدمی پر عورت غالب آتی ہے وَلَا يَغْلِبُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا اللَّئِيمِ اور جس کا سو فیصد گھر پہ کنٹرول ہے نا اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمین آدمی ہے وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں سو فیصد ہماری مرضی ایک پتہ بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہے بیوی بچوں کو تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فیرون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں دو چار بچے رہ گئے تھے تو یہ وہی ہے یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سو فیصد گھر میں آپ کی چلے کچھ آپ کی چلتی ہے کچھ گھر والوں کی چلتی ہے کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کروگے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کچھ اپنی چلا دی کچھ گھر والوں کی چلا دی ہے ایسے مل جل کے ہسی خوشی نہیں ہزرتی ہے لیکن ایک لیمٹ ہے بھائی آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پر کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیگ مانگنی پڑے وہ آپ ایفورڈ نہ کر سکو تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے آپ نے اپنی لیمٹ بھائی یہ نہیں دوسرا آپ جب مختدہ اور رہبر ہو آپ وہ کام کروگے جو غلط ہے لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا اور جب دوسروں کی بار یہ آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تغریریں چلتی ہیں تو چونکہ اس کام کے نسبت تو میری طرف ہوتی نا میری طرف نسبت ہوتی ایک ہوتا تو میں کر لیتا اب اس پہ لوگ کہیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا اس کی وجہ سے دو چار تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بےوقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا ہے تو پاگل پنے کی علامت اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہووں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ ہولسل کے حساب سے بہویں ہوں گی ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی داماد ہولسل کے حساب سے ہوں گے ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا کیا خیال ہے تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے سیکولر لوگوں نے توقل بھی چھین لیا اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کروا کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھوکت رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں ان کے بڑھوں کو جن کو ترقی کا جھانسہ دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتیں اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے تو ہم اللہ کا شکر ہے اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بلکل بھی ضرورت نہیں تو خیر تو میں ایز کر رہا تھا کہ دو موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے ایک موقع کون سا ہے بھائی خوشی کا موقع ایک غم کا موقع خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ اللہ میانے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلباز ہے اعتدال میں نہیں رہتا ہر موقع پہ آپے سے باہر میں حرم میں تھا میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا میں حرام میں تھا تو نماز کھڑی تھی تواف کا بھی موقع نہیں ملا اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو تو امام حرم عشاء میں یہ ہی آئیت تلاوت کر رہے تھے اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آئیت مکی آئیت ہے اور وہیں نازل ہوئی ہے مکہ میں وہ تلاوت کر رہے تھے انل اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں انل انسان خلقہلوعا کیسا پیارا کلام ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے یہ بڑا جلباز ہے یہ کہیں بھی اعتدال پر قائم نہیں رہتا جب اسے مسیبت پہنچتی ہے بے سبری میں چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے ہائے ہائے جیسے کوئی خدا ہے ہی نہیں جو اس سے مسیبت کو دور کر سکتا ہے جیسے یہ مسیبت آزمائش نہیں ہے بلکہ عذاب بن کے آئی ہے جیسے پہلی دفعہ اسی کو مسیبت ملی ہے اس سے پہلے تو آج تک کسی پر کوئی مسیبت آئی نہیں یہ پڑی لکھی قوموں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے فوراں ڈپریشن میں جاتے ہیں اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَا فرمایا جب کوئی مسیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے میتوں میں دیکھو نا ایسے اچھل اچھل کے ہاں ہوں 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 کر رہے ہوتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا فرمایا جب خوشی پہنچتی ہے کنجوس بن جاتا ہے اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک نہیں کرتا پیسہ آگیا نا اس فکر میں لگتا ہے کسی کو پتا نہ چلے ایسا نہ ہو مجھ سے چندہ مانگ لے ایسا نہ ہو کوئی بیوہ آجائے بہن کہ سنائے آج تمہاری تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے تو میرے بچے کیا ہیں بھوکے ہیں جب پیسہ آتا ہے خوشی آتی ہیں کنجوس بن جاتا ہے اترانے لگتا ہے دوسرے مقام پہ آتا ہے اترانے لگتا ہے دماغ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ تکبر میں اپنی قابلیت میں میں ہوں میری قابلیت انٹریو بھی دے رہا ہوتا ہے نا ایکچولی میں نے سٹرگل اتنی کی ہے ایکچولی یہ سٹرگل ہے محنت ہے آپ بھی سٹرگل کرو آپ کو بھی ملے گئی یہ میری محنت ہے شو بات جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا اللہ کا دیہ میرے پاس بہت کچھ ہے تو اوپر سے زبان کسی جملہ تو شکر والا ہوتا ہے جب شیخ معاقلی پڑھ رہے تھے نا اوف یہاں تک تو نورمہ لئی ہے تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے آگے جب انہوں نے یہ آیت پڑھی اللہ المسلین یہ اللہ جو ہے نا ایک تلوار ہے اللہ کہتے ہیں سارے انسان ایسے نہیں ہوتے اللہ ہاں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خوشی میں دیوانے ہو جاتے ہیں اترانے لگتے ہیں اور نہ غم غم میں غم کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں اللہ المسلین جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے نمازوں کو قائم کرتے ہیں عام نمازی نہیں اپنے نمازوں کی نماز ایک سائن ہے نماز اصل میں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ان کی زندگی میں ان ہے جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا گوڑ ہے جن کی زندگیوں میں وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے سبری کا مظاہرہ کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے غم بھی کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا کبھی غم دے کے آزمائے گا تو آپ ایسے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم گورا اس نعمت سے محروم جاپان والے اس نعمت سے محروم آسٹیلیا والے اس نعمت سے محروم نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم ایتھیس ملحد لوگ اس نعمت سے محروم اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے پڑے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو جب اللہ پڑھانا وہ ایک تو وہاں کا ایک تو ان کی آواز خوبصورت پھر وہ مقام تو میں سوتھ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہے جس کو چودہ سو سال سننے کے بعد اتنا مزا آ رہا ہے تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا تب ہی تو یہ مشرقین کہتے تھے یہ جادو ہے جادو انہادا اللہ سحر مبین یہ کھلا ہوا جادو ہے اس سے سنن کے انسان اس کی طرح مائل ہوتا چلا جاتا ہے بھئی یہ جادو ہے قرآن کیا کہتا ہے جادو کے منطر ایسے ہوتے ہیں کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منطر پڑھتے ہوئے دیکھا اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں ایک صاحب نے کہا میرے پاس صاحب کا منطر ہے میں یوں پڑھتا ہوں صاحب کنٹرول میں نے کہا اذا پڑھ کے سنا لہا تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹرم دو دنی چار کیا پڑھ رہے تھے میں نے کہا یہ صاحب کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا وہ پٹانگ پھیکتے جاؤ پھیکتے جاؤ تو لوگ بے بھوکو بن جاتے ہیں تو اللہ المصلین اللہم علی صلواتهم علی صلاتهم ہے صلواتهم صلاتهم یحافظون دائمون اللہم علی صلاتهم دائمون عام مسلنی ترخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں اللہم علی صلاتهم دائمون فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہے تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں فرمایا فَمَنِ بَتَغَا وَرَا أَذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کروس کرنے والے ہیں اور جو نکاح کریں گے چائے کریں چائے چار کریں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سبحان اللہ کی آواز آئی پوری تقریر میں کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی پوری تقریر میں میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی اللہ المسلین پڑھی کہیں سے سبحان اللہ آیا جہاں چار شادی کی باتی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ اس کا مطلب تپے وے سب ہیں تپے وے سب ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ جو نکاح کرے گا بھلے ایک کرے چار کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی تیسری کر لی روکی نیرہ کمبخت بریکیں فیل ہو گئی ہیں بھئی اللہ جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی جاؤ ایسی کی تیسری تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مسئیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اصل میں ان مثالوں سے جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے اب آپ کہہ سکتے ہو جو نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے بھئی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ان کے سوسائیٹی میں ان کی زندگی میں اللہ ہے جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سبر کرتا ہے وہ آج مسئیبت میں ذرا ذرا سی بات پر خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں ذرا ذرا آتے نہیں تھے میرے پاس لوگ ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا دو چار دن چند دن کے بعد پتہ چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لیے ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا ڈیر جو ہے نا پانچ چھے کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا سارا بزنس تباہ ہو گیا کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوہ دو کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوہ دو کہ یہ کرو حلال طیب ہے پاکیزہ ہے ہم نے خود بھی ٹوٹی پوٹی تحقیق کی بڑے علماء سے بھی رابطہ کی اور انہیں کہا بھائی یہ بھی کنفیوجن ہے اس میں اس میں کیا ہے کنفیوجن ہے ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا ہے اس کے مشتبے دلائل ہیں حلال بھی نہیں کہہ رہے ہیں جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کریں ہمارے کندے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے بہت لوگوں نے تانے دیئے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا ابھی حلال نہیں ہے تو اصل میں یوں ہیں بہت کچھ کام ہیں نہ ہم نے خود کیا اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھئی ہمارے کندے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ آج اس کرپٹو کرنسی کا حصر ہے تو دیکھو دو ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا اللہ نے بچا لیا دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تب بچ گیا کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے بچ گیا تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں امیر بن جاؤں گی یہ بھی بے اعتدالی ہے تمیز سے امیر بنو بن گئے ٹھیک ہے نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارہ کروگے نا ہر آدمی چاہ رہا ہے دو منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں تمیز سے بزنس کرو ٹیمارٹر خریدو بیچو جس چیز کی ضرورت ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گے ٹیمارٹر ہمیشہ کھائے جائے گا انڈیا چاہے آپ کا ٹیمارٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹیمارٹر کھاؤ گے کیونکہ ٹیمارٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ ویداؤ ٹیمارٹر نہیں ہے لیکن چھلکہ بیچ نکال لیا کر اگر مجھے کھلانا ہو تو مجھے چھلکہ بیچ سے الرجی ہے کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ ملے لیے خوب ٹیمارٹر لال آکے رکھیں ٹیمارٹر کا چھلکہ بیچ سے مجھے الرجی ہے ہرے کنی ہوتی لیے مجھے ہے تو گوشت ہے ہر دور میں انسان کھا رہا ہے پروپرٹی ہے ہر دور میں آج پروپرٹی گری ہے کل دوبارہ کیونکہ رہنا تو ہے نا بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو کیا خیال ہے بھائی آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا پروٹ چاہیے ہوگا تو یہ تمیز والے بزنس ہیں انسانوں والے بزنس یہ کیا کرو اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ چین کے ایک صورت بنتی ہے نا پانچ آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز وہ آگے پانچ کو پہنائے گا اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا بلوک چین کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بے حقوب بنایا تھا لوگوں کو ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے یہ کون سا طریقہ ہے وہ اگلا پانچ 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 کو پچیس کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے اس کا نقصان ہوگا آخر میں جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گئی نہیں ان کی رقمیں ڈوبیں گی یہ گورے نے گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھیچی ہے یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے تب ہی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے اببہ مر گئے تو آپ کو پیسے مل رہا ہیں کہ نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے ابھے یہ پیسہ کمانے کا کونسا طریقہ ہے یہ تو جوہ ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو تو تب ہی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تاہون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیما پولیسی لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے اگر مرنے والا ہے بلکل بھی اس کے ساتھ تاہون ان کو پتا ہے یہ بھی پولیسی لے گے فوراں اگلے دن مرے گا ٹک ٹاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا وہ بلکل باڈی بیلڈر ہو اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے وہ فٹ فارٹ ہو بلکل اس کو کہتے ہیں یہ ہے یہ آئے جس کے ابھی فلحال وہ اس میں سو پچاس اس طرح کے آگئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا اب چونکہ اللہ کا قانون ہے وہ اللہ تو پابندیہ لگاتے ہیں انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخائیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے نہیں آئی میرے خلے باز میں آسٹیلیا گیا تو رنے کا ہمارا سب کچھ فری ہے میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا اتنے اچھے اسپتال یہ بھی فری یہ علاج بھی فری فلانا بھی فری ڈمکانا بھی فری تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ کہتے ہیں دس لاکھ تنخواہ ہے یہ شاید ایک کروڑ پاکستانی حساب سے ایک کروڑ تھی تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس کہتے ہیں 43 لیک میرا ٹیکس میں جاتا ہے میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں تو فری کہاں سے ہے ہاں ارگنائز حکومتیں ہیں ایک منیجمنٹ ہے تو وہ ٹیکس دے کے ان پر لگ جاتا ہے وہ بھی پورا نہیں پھر بھی نہیں لگتا بہت زیادہ ٹیکس ہے تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی صحیح بتا دوں آپ کو ایک پچاس روپے ٹیکس نہیں دے رہے خیر تو میں یہ ارز کر رہا تھا کیا ارز کر رہا تھا بار بار میں دائیں بھائیں ہو رہا ہوں بھائی یہ بڑا مشکل ہے مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا ہاں تو میں یہ ارز کر رہا تھا اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے ناخوشیوں میں اترانہ شروع کرتے ہیں اوقات سے باہر آ گئے جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے لگتا ہے دولت نہیں نہیں ہے بلکل یہاں پہ سے باہر ہو جاتا ہے تو تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا اگر وہ کسی کا قرائے دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا وہ اس کا کرایا جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں پہلی تاریخ کو یا بہت زیادہ پانچویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے تو آپ بھی کوئی ٹینشن آنے دو پھر دیکھو کیسا پاگل ہو گئی ہے اسی طرح میرے بھائی جب کراہ دار مکان اپنے سارے قصے سے لے کہ میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں اگر کوئی کراہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس چھے چھے مہینے سال سال روک کے نہیں رکھتا بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے اور اگر کراہ دار میرا ایڈوانس تو دے دے اور وہ کہے کل دوں گا پرسو دوں گا ترسو دوں گا اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے اس کو کوئی خوشی اگم آنے دو پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے بیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ما شاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا پانچھے کروڑوں کا نقصان کر کے آیا خودکوشی بیچارہ کرنے والا تھا تو میں نے اس کو سمجھایا مد کر کہہ رہے میں کیا کروں میں شادی شدہ ہوں اب میرے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا میں پیسہ برباد ہو گیا میرا تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا گناہ کا حل کیا ہے دو رکت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو تو اللہ سے رو رو کے معافی مانگو رونا نہیں آتا رونے جیسی صورت بنا لو کتنا آسان کر دی اللہ نے کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں جب چاہے ہیں بٹن دمائے رونا شروع کر دیں گے ٹی وی پہ آتے ہیں شب برات پر رو رہے ہیں اس کے بعد حسنے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیا صلاحیت نہیں دی ہیں تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہ ہی رو رہا ہوتا ہے سب سے آدھا جنازے میں یہاں ایکٹنگ بہت ہے لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہاں وہ جو تھا نا میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں اور بھی بہت سن کو خودکوشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی خودکوشی کی طرف نہیں جائیں گے اب وہ کروڑوں روپے ڈھوب گئے شادی شدہ آدمی ہے میں نے کہا پہلے تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو تو باقی ہے اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے مجھے معاف کر دے دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا اور علماء منہ بھی کر رہے تھے یہ کرپٹو کرنسی یہ ایک رسکی چیز ہے ہوائی چیز ہے ایک سوفیر ہے تو تو کہہ رہے ہیں میں نے کہتا ہے پھر اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا ہاں کہہ رہے ہیں اببہ تو نہیں معاف کریں گے نا بیوی بچے کہاں سے تو نہیں معاف کریں گے نا کہہ رہے ہیں جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں تانے ملتے ہیں میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بیستی فیل ہونا ختم ایک آدمی تھا نا کسی محلے سے آیا کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے کہہ رہا اگر عزت ہوتی نہ تو آج بڑی بیزتی ہو جانی تھی مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بیزتی کہہ رہا پہلے سے عزتی نہیں تھی دیکھو کوئی چرسی ہیروینچی جوتے چراتا وہاں پکڑا جائے تو اپنی بیزتی فیل کرتا ہے وہ بلکل بھی فیل نہیں کرتا وہ تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن اببہ کے تانے سنو گے ادھر سے تانا بی بی کا تانا بچوں کا تانا تو چند دن سبر کر لو کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڑ پہ سو سکتا ہے بھائی بی بچے چھوڑ کے کہ کہاں جائے وہ تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بیزتی فیل ہونا بیزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نہ صحیح ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آگئی میں نے کہا چند دن کی بعد عادت ہو جائے گی ہر وقت آنے ہر وقت آنے میں یہ سب بھکتا ہوا ہوں اصل میں کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی تو میرے ساتھ یہ ہی ہوا تھا یہ سب پیکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ تو مجھے اپنی شروع میں بہت بیزتی فیل ہوتی تھی مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم آٹو پہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ المسلین ہاں والذینہم لی اماناتہم وعہدہم راعون امانتوں میں خیانت نہیں کرتے دو نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا یہاں کی اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے یہ وہ فیس بک پہ بیان چلا ہے اس پہ لوگوں نے نیچے کمٹس کیے وہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں دیکھو جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کس ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو آپ اس کو صفائی کا موقع دو ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا میری دنیا میں کتنی ٹریویلنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لئے باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں پر بین ہے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں تو فارمولا چینج ہوتا ہے یہاں جن جو آپ کے مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہیں تو یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں کور میں بھی کھائیں پیٹنی خراب ہوتا یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھڑتی ہے کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکٹ میں ہے کہاں پہ وہ اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو چار ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجود ہے وزیر خوراک ہیں تو خیر تو باہر ملکوں میں مسالیں ہیں پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں آپ یہ بولنے کہ محتیص آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بولا جھوڑ بول رہا ہے یہ مولوی اس طرح کتنا یہ مولوی جھوڑ بول رہا ہے مجھے کیا جھوڑ بولنے سے ملے گا بھائی جھوڑ بول رہا ہے یہ مولوی جھوڑ بول رہا ہے یہ مولوی یہ مسالیں ہیں تو کالیٹی میں فرق ہے کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں تو وہ سارے مسالیں اٹھا کے کنٹینر سمیت سمندر میں پھیک دیتے ہیں یہ پاکستانیوں کو کھلاو یہ ان کی آنٹیں ہی استعزاب کو حضم کر سکتی ہیں ہماری آنٹیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں کھا لیتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے بوٹلوں میں لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس آیت کی مخالفت لی اماناتیہم وعہدیہم راعون معاہدوں کی پابندی امانتوں میں خیانت جب کوئی بندہ ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا کیا خیال ہے بھئی تو اس کو اگر آپ صرف ٹیس کے لیے نقصان دے چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوتل میں تو یہ خیانت ماشاءاللہ تبیہ سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں تو اللہ المسلین یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا اللہ المسلین تو کیسا پیارا کلام ہے تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں وقت ہمارا پورا ہو گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا ہے تو مسلمان کا خوشیوں میں پتہ چلتا ہے اور غم میں تو میں غم کی بس جلدی سے سوسائے پیارا